جہند نمسکار میرے شیئر شیئر نیو لارڈو لارڈلیو آپ سبھی کا شواگتہ آپ کے اپنے یوٹیوب چنل کمانڈ اور کھیڈ می پر لارڈلو آپ سبھی کو میں بتا دوں جتنے بچے ایس ایس جی ڈی کے تیاری کر رہے ہیں یا پیپر دیکھا رہے ہیں سبھی کا ایک کومن سا کیوں سن ہے کہ سر اس بار ایس ایس جی ڈی کے لیے ہمارا سیپ اسکور کیا ہوگا اور کتنا ہمارا سکور ہونا سیئے اس بار ایس ایس جی ڈی کے لیے کم سے کم کیا سکور ہوگا بہت سارے بچے پیپر دینے کے بعد میں گھبرا بھی رہے جن کے اچھے سکورنگ ہے وہ بھی اور جن کی کم سکورنگ ہے تو اگر آپ کا کم ہی آیا یا زیادہ آیا ابھی آپ کو اس کے لیے گھبرا نے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ہوتا ہوں کہ شیپ سکور آپ کے لیے جاننا ضروری کیوں ہے سب سے پہلے شیپ اسکور ایک تو دیکھیں اب جب پیپر جنہوں نے نہیں دیئے ان کے لیے اور جنہوں نے دے دیئے ان سب ہی کے لیے جنہوں نے پیپر دے دیئے ان کے لیے جاننا اس لیے کہ اگر آپ اس اسکور تک نہیں پہنچ پائے ہو تو آپ دوسری ویکنسی میں دل لگا گے تیاری شروع کر دو بیٹا اور جو پیپر دینے جا رہے ہیں تو ان کا یہ ٹارگیٹ بن جانا چاہیی کہ مجھے اتنا اسکور کم سے کم اس کرنا یہ لڑ لو ایسا سی جی ڈی کے جو پیپر کا لیول ہے جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو چھاتی ٹھوک ٹھوک کے بول رہا تھا کہ اس کے لیول میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس کے پیچھے میں نے ریچن پہ بتایا تھا کہ اگر لیول میں بدلاؤ کرنا ہوتا تو اس ویکنسی کو ٹین پاس سے ٹول پاس کر دیا جاتا جس پرکار سے ہمارا راستان میں ہوا راستان پولیس کی تو ویکنسی ہے اس کو ٹول پاس کر دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ لیول تھوڑا سا اپگریٹ کیا گیا لیکن اس کو ٹین پاس ہی رکھا گیا دوسرا جب بچے بولتا تھا کہ سر کیا پیپر ہارڈ بنے گا اس بار تمہیں ان کو بولتا تھا نہیں پہلے گا جیسا ہی پیپر آئے گا ابھی تک آپ نے پیپر دیکھا پیپر میں جو کیوسن ہے اٹینڈنگ اوپ کیوسن آپ اگر بہت سارے بچوں سے آپ نے سنا ہے بہت زیادہ بچوں آپ کسی کا بھی انٹر سن لینا زیادہ بچوں کا یہ ماننا ہے کہ ہندی اور ریجننگ بہت دیجی آ رہی ہے اس کے پیچھے بتاؤں گا ریجن کیا ہے ٹھیک ہے اور میت کو تھوڑا سا ٹب بتا رہے ہیں اب اس کے پیچھے بھی ریجننگ بتاؤں گا کہ میت کیوں ٹب بتا رہے ہیں اور ساتھ میں آ گئی جی کے جی اس تو جی کے جی اس کا ایسا ہے کسی پیپر میں ہارڈ یا کسی میں لو ہوتا جاتا ہے اب ایک بات میری آپ سمجھئے کہ شیپ سکور کتنا ہوگا اس بار جس حساب سے ابھی تک پیپر آ رہے ہیں اس حساب سے اگر آپ مانو گے میں نے زیادہ تر جو انٹریو سنے اس میں اگر میکسیمم کسی نے اٹیننز بتائی ہے دیکھو ایسے تو بولنے کو بول دے گا میں نے سوٹینڈ کی ہے کوئی بول رہا چھین میں اٹینڈ کی ہے کوئی بول رہا نینیان میں اٹینڈ کی ہے اٹینڈ کرنے سے نہیں ہوتا شیپ سکور کے لیے یہ ہوتا کہ آپ نے کتنے سے ہی کیے اگر تو پڑھنے وڑا بچہ ہے جیسے میں نے کئی بچوں سے پوچھا ہے پڑھنے وڑا چھو تو پڑھنے وڑا بچہ ہے اس سے اگر آپ پوچھو گے تو میکسیمم یہ مانکہ چلی اوستن بچے شیونٹی ٹو شیونٹی فائیب یا سکسٹی فائیب ٹو شیونٹی شیونٹی فائیب میکسیمم بچوں کے آنسر آتے ہیں کہ سر اتنے کنفرم ہے کہ ہمارے صحیح ہے ٹھیک ہے یہ کنفرم ہے اب ہندی میں آپ کو ہوتا ہوں کہ اگر ہندی اور ریجننگ آپ کے پیپر کی بلکل لو آ رہی ہے تو ان دونوں کے اندر آپ کا جو اسکورنگ ہونا چاہی ہے اگر آپ جنرل کے ٹیگری سے بیلونگ کر رہے ہیں میں جنرل آزار مان کے بتا رہا ہوں اور میت اور جکے تو جکے میں اگر آپ مان کے چلیے ان میں دونوں میں پندہ پندہ تو تیس نمبر آپ اگر ان کے جوڑو تو کتنے ہو گئے شیونٹی فائیب نمبر ہوتے ہیں اب آپ بولو کہ سر ہمارے سیونٹی فائیب نہیں ہے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سر آپ تو سیونٹی فائیب پٹک لگا رہے ہو جبکہ ہمارے سیونٹی فائیب آئے نہیں ہے نمبر اب کیا ہے کہ اب یہ ایک اسکورنگ میں آپ کو اس طرح بتا رہا ہوں لیکن اب پچھلی بار سے ایک اور چیز کومن ہو گئی کیا ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ اس بار ایک بٹا چار کی مائنس مارکنگ کے قارن نورملائزن کا پرباہ ہو بھی پڑے گا اور ایک بٹا چار کی مائنس مارکنگ کا بھی میرے پر پرباہ ہو بنے گا تو اسی لئے میں نے بتایا نا کہ اوستن یہ ستر پکڑی ستر کے آج پاس اب آپ میں سے کچھ ایسے بچے ہیں جو جنرل کیٹیگری سے ہے اور بلون کرتے ہیں میں بتا رہا ہوں یہ یوپی حریانہ راجرستان مدر پردیش مہارش ناکی بنگال پرشی منگال مگالے مانیپور انڈبان نکوبار آندر پردیش کرناٹا انہی سٹیٹ کی نہیں بتا رہا ہوں انہی سٹیٹ میں تو پسلی باری میٹ چالیس پچاس کے آج پاس رہے گی یا ایسی ایسٹی کیٹیگری کی نہیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیپ سکور آپ کیسے جانے دوسری آئیں چیز اب میت کو اتنا ٹارگیٹ کیوں کر رہے ہیں کہ بچے سر کی میت بہت ایزی نہیں آرہا بہت خواڑ آرہا ہے کیوں کیونکہ دیکھو میت وہی بچہ صحیح کر پائے گا جس کی اچھی پریکٹیس ہے اور میں بتو ایسی جیڈی میں نوکری بھی وہی لگے گا جس کی میت کے اچھی پریکٹیس ہے یہ شروعات میں ہی ڈیشائیڈ ہو گیا جس دن پہلی بار پیپر دیکھا تھا میں نے تب ہی میں نے بتایا تھا چلا چلا یا جی بتا رہا ہوں کہ جس کی میت اچھی رہے گی وہ اس بار باجی مارے گا کیونکہ میت جو چیز ہارڈ آتی ہے نا جو چیز پیپر میں دوسروں کو ہارڈ لگتے ہیں آپ کے لئے اگر وہ ہی ایسی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے آگے ہو گئے یہی مین چیز ہوتی ہے وہ اس بار سبی کو میت ہارڈ لگ رہے ہیں اگر آپ نے میت میں اٹھارہ یا بیس سکور کیا تو یہ مانکہ چلیے بہت شاندار سکور ہے لیکن ہاں وہیں اشم میگالے منیپور پشیم بنگال اپنا اڈیشا نقس لے ریا چھتیشگڑ نقس لے ریا اگر یہاں سے آپ بیلونگ کرتے ہو تو یہاں پر تو ایسا ہے کہ اگر آپ ٹوٹلی پچاس سکور کرتے ہو یا پچاس کے آس پاس اگر سکور کرتے ہو تو بھی آپ کا سیپ ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ انہی سٹیٹ میں میریٹ جاتی نہیں اسپیسلی ایسی ایسٹی کٹیگری اور ان کی تو بہت کم ریر پیپیس نمبر پاسنگ مارک پر بھی ان کی شیٹے کھالی رہ جاتی ہے جی تو اب بات کریں کہ پورا سکور کیا رہے گا اس بار اور آپ کے سٹیٹ سے کیا رہے گا میں بات کروں گا آپ کے سٹیٹ کی کس کے سٹیٹ کی آپ کے سٹیٹ یعنی آپ کے راجعے کے لیے تو آپ کے راجعے کے لیے آپ ایک بات سمجھ لیجئے میری کہ اب تک جو پیپر کا لیول آ رہا ہے بیٹا اس کو آپ ہارڈ نہیں بول سکتے اب دوسری بات جیسے میں نے سکرات متا ہے کہ آپ کے کم نمبر آ رہے ہیں مان کے چلیئے کہ میں بتاتا ہوں کہ مان لیجئے کہ ستر سکور آپ کے لیے شیپ ہے یہ میں نہیں بتا رہا مان لیجئے آپ مانتے ہو کہ پچھلی بار آپ کے سٹیٹ کی جو میریٹ ہے وہ ستر پر گئی تھی آپ کی کیٹیگری سے یا کوئی بچہ اسے بولتا گروہ جی ہماری یہاں 65 میریٹ گئی تھی ہماری کیٹیگری سے یا کوئی بولتا ہو مان لو میرے راجعے کی 45 میریٹ گئی جی دی ٹھیک ہے اس کی کیٹیگری کے کورڈنگ تو آپ کی کیٹیگری کا کورڈنگ ہے گئی اب مان لیجئے جس جو بچہ ستر بتا رہا ہے آپ پیپر پاس ستی ٹھیک ہے آپ پیپر تو ہنڈیڈ پرسنٹ پاس ہے اس میں کوئی شک نہیں پیپر پاس ہوگئے تو ایک امید جگی کہ ہاں بھائی چلو پیپر تو پاس ہے جب پیپر پاس ہوا ہے وہ میریٹ تک بھی جائے گا پھر اس کے بعد وہ فیجیکل میں جائے گا فیجیکل کے بعد وہ میڈیکل میں بھی کرائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ میڈیکل بھی کرائے گا لیکن یہاں پر ایک چیز اور ہوتا دوں جو آپ کو نہیں نولیج میں ہوگی میں آپ کو ہوتا دوں سارٹ نمبر آپ کے آئے ہیں تو اس بار دو چیزیں ابھی تک آپ کو نہیں ملی ہے وہ کیا ہے مان لیجے آپ کے سارٹ نمبر آئے ہیں تو پچھلی بار سے جو الگ ہوگا وہ ایک چیز تو یہ کہ اس بار ایک بٹا چار کے مائنس مارکنگ ہوگی تو سیدھی سی بات ہے کہ میرٹ پچھلی بار کے بجائے ڈاؤن جائے گی یہ ہنڈر پرسنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ ہنڈر این ون پرسنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ایک بٹا چار کے مائنس مارکنگ کافی بڑا نقصان کرتی ہے ایگزام لیول پر کیوں کرتی ہے کہ مان کے سلی پچھلی بار سب بچہ سو کے سو کیسے انٹینڈ کرتا تھا اب کسی کی مان لو کہ ساٹھ نمبر آئے اور اس نے چالیس تکے مارے تو سیدھی سی بات ہے چالیس میں سے دس تکے تو لگیں گے لگیں گے بھائی تو کتنا نمبر چلا گیا جی اگر دس تکے اس کے لگ گئے تو اس کے نمبر ہو گئے ستر لیکن اس بار کیا ہوگا اس بار ایسا ہوگا کہ ساٹھ ایٹ چالیس تکے مار دئیے تو مائنس دس ہو جائے گا اور ستر کی بجائی پچاس یہ آ جائے گا تو پچھلی بار اگر ستر گئی وہ اس بار اگر پچاس بھی لے کے آ رہا تو اس کا پچاس بھی ستر کے برابر ہے جی بات سمجھ میں آئی یعنی پچھلی بار کا ستر اور اس بار کا پچاس بھی برابر ہے یہ بات دھانک نا پچھلی بار کا ستر ہے اور اس بار کا پچاس بھی برابر ہے اب یہ بات سب جگہ لاغو ہوتی ہے پیسٹ والے کے لیے بھی لاغو ہوتی ہے پیتارچ والے کے لیے بھی لاغو ہوتی ہے شب دور لاغو ہوتی ہے یہ بات کیوں کیونکہ آپ ایک اور چھوٹا سا اگر دار نہیں دے دو کہ مان لو پچھلی بار آپ کے یہاں کی میٹ اسی گئی تھی ٹھیک ہے کوئی پچھا پیپر ہے اس کو سو کے سو اٹینڈ کی اس کو ڈر تو تھا نہیں اب اس کو یہ پتا تھا کہ اس کے کتنے سہی تھے بھائی مان لو کہ اس کے سہی تھے اسی سہی تھے کتنے سہی تھے اسی سہی تھے اور بیس اس نے کیے گلت اس بار بیس گلت کرنے سے اس کو کیا ہوتا ہے مان لو اس نے سو کیونس اٹینڈ گئے اس میں سے اس کے اسی سہی اور بیس گلت ہو گئے تو مائنس پانچ چلا جائے گا تو کتنا جائے گا بیٹا پچھے ترہ جائے گا کتنا جائے گا یعنی میرٹ پانچ کم ہو جائے گی یہ ہنڈر پرسینٹ ہے کہ اس بار میرٹ کا اگر آپ ریل میں آنکھڑا دیکھو گے تو پچھلی بار سے اگر آپ آنکھڑا پکڑو گے سیٹ وائی ڈیوائیڈ کر کے تو کم آئے گا آئے گا کیونکہ اگر کوئی سو کیوسن اٹینڈ کیا ہے کتنا کیوسن اٹینڈ کیا سو کیوسن اٹینڈ کیا اور پچھلی بار کیا ہوتا تھا کہ مان لوگ سو کیوسن اٹینڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس میں سے ساٹھ اس کے خود کے ہیں یا پچاس مان لوگ اس نے صحیح کیا ہے اور پچاس پہ اس نے مارے تکے پچاس میں سے مان لوگ اس کے دس پندرہ تکے لگ گئی پچھلی بار تو اس کے کتنے نمبر چلے جاتے بیٹا پندرہ ہو کے پینسٹ ہو جاتے اس بار اگر پندرہ صحیح گئے پیتیس گلت ہو گئے تو اس کا مطلب نو نمبر مائنس تو اس پینسٹ میں سے نو مائنس گیا تو بچے کتنے بھائی ارے بچے کتنے چھپن تو پچھلی بار سے میری ڈاؤن رہے گی اگر نہیں رہے گی اور رہے گی اب دوسرا ایک آگڑا ہو رہے یہ چیز ایک تو کھلیر ہو گئی مجھے لگتا ہے دوسری چیز ایک چیز ہو رہے وہ کیا ہے کہ پچھلی بار تو ستر نمبر آپ کے راجے سے تو میریٹ آئی ہے اس میں ایک نورملائزیسن نام کا ایک شبد ہے جو کام کرتا ہے اب مان کے چلیے کہ آپ کے اسکور آیا ہے پیسٹ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ مان کے چلیے آپ کے اسکور آیا ہے پیسٹ تو بیٹا کیا پتا آپ کا جو پیپر کا جو لیول ہے باقی جتنے بھی اسیسیڈی کے پیپر ہوئے ان سے ہارڈ ہے بہت ہارڈ نہیں تو ایک نورمل بھی ہارڈ ہے لوگ بہت جیدہ ہارڈ نہیں بلکل کومن نورمل ہارڈ ہے تو اس میں کیا ہو جائے گا کہ پلس آپ کے پانچ بھی ہو سکتے ہیں نورملائیزیسن میں پلس دس بھی ہو سکتے ہیں پلس پندرہ بھی ہو سکتے ہیں پلس دو بھی ہو سکتا ہے پلس ایک بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو ان دون ہوئی چیزوں سے گبرانا نہیں ہے لیکن ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو شاتھ کہ آپ کو ایسا سی جیڈی کے بھروسے بہت سارے بچے پھر دھرنا پڑتا اس میں ابھی بھی کر رہے ہیں کہیں آپ کو بھی نہ کرنا پڑتا ہے اس لئے میں پہلے بتا جاتا ہوں آپ کو ایسا سی جیڈی کے بھروسے بیٹا کبھی بھی اپنی تیاری نہیں چھوڑنی چاہیے تیاری نہیں چھوڑنی آپ یہ مت مان لینا کہ میرے نمبر بہت اچھے آ رہے ہیں پیپر میں اور میری نوکھری لگ جائے گی ایسا پچھلی بار کہیں لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا جانک نہ تو تیاری کسی بھی کنڈیشن میں نہیں چھوڑنی ہے تیاری کسی بھی کنڈیشن میں نہیں چھوڑنی کیونکہ اس ویکنسی میں پچھلی بار جیسے تین سال کے لگ بک سمیں لگا تھا اس بار اتنا سمیں نہیں لگے گا لیکن پھر بھی آپ کو کیا کرنا آپ نے پیپر دے دیا فیجیکل کی تیاری سٹارٹ کر دیجی اور اگر آپ فیجیکل کرنا چاہتے ہیں ہمارے کیڈ میں بھی آ سکتے ہیں ہمارے کیڈ میں کہاں پر لادلوں اچھامن سٹی راجستان میں اچھامن سٹی راجستان میں جی ٹھیک ہے تو فیجیکل کی لئے آپ یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں فیجیکل کی تیاری آپ شروع کر دیجی شاتھ اگلی جو پیپر ہے ان کی تیاری بھی تعلق کر دیجی کیونکہ آپ ہنڈیڈ پرسنٹ جب تک کلیر نہیں ہو سکتے جب تک فائنل میٹ نہیں آتی اور دھیان رکھنا آپ کا جو پیپر کا سکور اور ریل جو سکورنگ رہے گی میریٹ میں اس میں رات اور دن کا فرق رہے گا اور رات اور دن کا فرق رہے گا پیپر سکورنگ اور ریل سکورنگ میں رات اور دن کا فرق رہے گا اس لئے یہ پھیل مجھانا نمبر دیکھیں کیا مرہ نمبر آ گیا تو لارلو دھیان رکھنا شیپ سکور کی اگر میرے خیال سے آپ کو مادرہ سمجھ میں آ گیا ہوا جو میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر نمبر کم بھی آئے نا گھمرانہ نہیں ہے آپ کو چنتی تو نہیں ہونا ہے شیپ سکور اس بار پیشلی میٹ سے ڈاؤن رہے گا اوپر نہیں رہے گا یہ گارنٹی ہے میری پیشلی جو آپ کے اسٹیٹ کے میٹ ہے اس سے اوپر نہیں جائے گا جاؤن ہی جائے گا ابھی تک کہ آپ کو لوگے گردی پیپر اتنا لو اور آپ یہ بتا رہے ہو تو پیپر پیشلی بار بھی لو تھا لیکن اس بار یہ جو ایک بٹا چار کی معنی سے ہے نا یہ کئیوں کو لے بیٹھے گی ایک بٹا چار کم نہیں ہوتا ہے کیوں کیونکہ اگر مان لو 32 کیوں سے نگلت ہو گئے 32 میں ٹھوکے ٹھوکے اس کے 32 تو یہ گئے آٹھ اور گئے 32 تو یہ گئے بچے جس میں سے آٹھ اور لے پڑے تو مائنس میں چلے گی اپنے ہاں میریٹ پلس نورملایزیسن میں بھی ان کو تکلیف ہوگی جن کے مائنس مارکنگ ہوگی نورملایزیسن کا فائدہ ہی ان کو ملے گا جن کے مائنس مارکنگ نہیں ہوگی ان کو اچھا فائدہ ہوگا کیونکہ شیپ سکورنگ میں رہیں گے اچھا سکورنگ میں رہیں گے نورملایزیسن سے ان کے پانچ نمبر دس نمبر بھی بڑے تو بڑے یہ تو مائنس میں جا رہے ہیں جی ان کے کتنا بھی بڑا لوگ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے ٹھیک ہے تو شیپ سکورنگ کرنے کا مطلب ہے کہ میرے خیال سے یا میرے حساب سے آپ کو مطلب ہوں آپ یہ شیپ سکورنگ مان لیجئے پچھلے آپ کے اسٹیٹ کی میریٹ کو آپ نے ہٹ کیا سب سے جبردست بات ہے پر ناراضہ آپ کو یہ اداس تب تک نہیں ہونا ہے کیونکہ جو پیپر کی سکورنگ ایس ایس جی ڈی کی سکورنگ نہیں ہے یہ صرف پیپر ماتر کی سکورنگ ہے ایس ایس جی ڈی کی جو سکورنگ ہوگی وہ نورملایزیسن کے بعد ہوگی اور اس میں کئی بڑے بدلاؤ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کئی بڑے بدلاؤ ہوتے ہیں دھا رکھنا اس بات کا لات جائے ہند جائے بھارت